اسلام علیکم سب سے پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا نہ بھولیں ڈراما سیریل بیٹے کی لاس پرومو نشر کر دی گئی ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ دادی کو عقل نہیں آ رہی تو دوسری طرف حشمت صاحب اپنی بہو کو تو کو گئے ہیں لیکن ان کو عقل نہ آئی دادی ابھی بھی بیٹوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے انہیں بیٹیا پیاری ہی نہیں ہو رہی تو دوسری طرف تیمور کی عقل ٹکانے لگ گئی ہیں سونیا کو کو کر اسے احساس ہو گیا ہے کہ اس نے ایک ہیرہ کو دیا ہے اس کی بیٹیوں کی محبت اب اس کے دل میں جا گی ہے لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چھویڑیا چھگ گئی گیت اب تیمور اگر پچھتائے بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ سونیا تو واپس نہیں آنے والی لیکن ہاں وہ دادی اور اپنے اببا کو سبق ضرور سکھا سکتا ہے تو تیمور آ جاتا ہے غصے میں اور وہ آزر کو ساری سچائی بتا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آزر تم بھی پھر میری طرح پچھتاؤ گے ان کو صرف بیٹیوں سے نفرت ہیں بیٹوں کی خواہش ہیں تو اس کا اببا غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں دس لاکھ نہیں ملے نا اس لیے تم یہ سب کر رہے ہو تو وہ کہتا ہے نہیں اببا میں نے سونیا کو کو دیا ہے میں بہت پچھتا رہا ہوں لیکن اب میں کسی اور کو کو کونے کا حوصلہ نہیں رکھتا اب میں سب کو سچ بتاؤں گا اور آزر اس کی یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے تو تیمور اسے بتا دیتا ہے کہ تمہاری بیوی کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ سچ تھا کیونکہ وہ سب دادی کر رہی تھی اور دادی کی تو جیسے جان نکل جاتی ہے لیکن حشمت کو ابھی بھی لالچ ہے پیسوں کی وہ پیسے سنبال کر رکھنا چاہتا ہے تو تیمور غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں مار دوں گا سب کو مار دوں گا اور آخر وہ کئی سی پسٹول لے کے آتا ہے اور گولی چلا دیتا ہے پھر اگلے سین میں دکایا جاتا ہے کہ دادی رو رہی ہوتی ہے اور بین کر رہی ہوتی ہے کہ ہائے میرے خاندان کے وارث کو تو یہی چلانے والا تھا ہائے میرا بچہ مر گیا اب کون میرے خاندان کے وارث پیدا کرے گا کون چلائے گا یعنی دادی کو ابھی احساس نہیں ہوتا آپ بتائیے کہ دادی کا کیا انجام ہونا چاہیے اگلے پیسوں